تو دوستو آج دن ہو چکا ہے 23 جنوری 2022 رویوار کا اور آج کے مکہ سماچار اور بڑی خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں مکہ سماچار میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ مہات پونڈ خبروں پر جلدی دیش کے ایک ہزار شہروں میں 5G لانچ کرے گا جیو چل رہی ہے تیاری بڑے زور و شور سے اگلے تین سال میں سونے پر ہو سکتی ہے 20 سے 25 ہزار روپے کی بڑھوتری وہیں چاندی کا دام بھی ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ روپے کے پار دیش میں ایک بار پھر سے ملے سوات تین لاکھ سے زیادہ نئے ماملے کورونا وارس کے وہیں کیول ایک دن میں بیتے روز لگ بھک 24 گھنٹے میں گئی ہے 480 سے زیادہ لوگوں کی جان کورونا کے نیاموں اور بندی کو لے کر اتر پردیش کی طرف سے آئی ہے بڑی خبر ابھی بتائیں گے وستار سے نئے آدیش کے بارے میں دیش کے کئی جگہوں پر آج ہو سکتی ہے مدھیم سے بھاری بارش اس کے لیے موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان پی ایم موڈی کو لے کر پھر آئی ہے ایک بڑی خبر جلدی پی ایم موڈی لانے والے ہیں پورے دیش کے لیے ایک نیا نیام تو دوستو آج کے اس مکھے سماچار میں ہم آپ کو انہی سب اور اسی طرح کی اور بھی بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آگے اس سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف جلدی ایک ہزار شہروں میں 5G لانچ کرے گا جیو چل رہی ہے یو دستر پر تیاری جیان ریلائنس جیو دیش کے ایک ہزار شہروں میں 5G لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے کمپنی اپنے 5G نیٹورک پر ہیلتھ کیار اور انڈسٹریل آٹومیشن کے ٹیسٹ کر رہی ہے جانکاری کے مطابق 5G نیٹورک پر ڈاٹا کی خبر زیادہ ہوگی اسے لیے کمپنی اچھ خپت والے علاقوں اور گرہکوں کی پہچان کے لیے ہیٹ میپ اور 3D میپ اور ریٹ ریسنگ ٹیکنالوزی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ گرہکوں کی ضرورت کے مطابق ایک مضبوط نیٹورک کھڑا کیا جا سکے ریلائنس انڈسٹریز کے تیماہی نتیزوں میں یہ بات اُبھر کر سامنے آئی ہے جانکاری کے مطابق گرہک آدھارت 5G سلیوشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے جیو نے کئی ٹیمیں بنائی ہیں جنہیں بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی تینات کیا گیا ہے تاکہ وہ ویبین پرکار کے 5G سلیوشن کو ڈیولپ کر سکیں کمپنی کا ماننا ہے کہ یہ ٹیمیں ایسے 5G سلیوشن کو تیار کریں گی جو تقنیقی اس طرح پر دنیا کے پاس یا ان سے بہتر ہوں گے آسان سی بھارشہ میں کہیں تو جیو کمپنی ایسے لوگوں کو یا ایسے لوگوں والے علاقے کو ڈھونڈنا چاہتی ہے جہاں کے لوگ 5G کا استعمال کریں گے تو اسی کی وجہ سے سب سے پہلے انہی علاقوں کے 5G نیٹوک کو مجبوط کیا جائے گا جن علاقوں کے بارے میں یہ پتا چلے گا کہ وہاں پہ 5G کی خپت ہو سکتی ہے حالانکہ ویسے تو آنے والے وقت میں دھیرے دھیرے 5G پورے دیش کے لیے آ جائے گا پریانکہ چوپڑا کی سروگیٹ بیٹی ہے پریمچور یعنی بچی کو جن میں لگ بگ بارہ ہفتے ہو چکے ہیں اور لوگوں کو اس کی جانکاری اب ملی ہے جیہاں ایکٹرس پریانکہ چوپڑا اور پاپ سنگر نک جونس سروگیٹ کی مدد سے پیرنس بن گئے ہیں یعنی کہ ماں باپ اس بات کی جانکاری ابھی حالی میں پریانکہ چوپڑا نے خوش شکروار دیرہ شوشل میڈیا پر شیئر کر کے دی حالانکہ پریانکہ چوپڑا کی طرف سے یہ جانکاری نہیں دی گئی کہ بچہ بیٹا ہے یا بیٹی لیکن یو ایس کی ویب سیٹ یو ایس ویکلی ریپورٹ کے مطابق پریانکہ چوپڑا ایک بیٹی کی ماں بنی ہے سروگیسی کے ذریعے دوستو ایسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دے کہ سروگیسی کے ذریعے بہت بڑے بڑے ستاروں نے ماں یا باپ بننے کی چاہت پوری کی ہے اس سے جوڑی ایک مہت پونڈ جانکاری دیکھے اگلی خبر میں شلپہ شیٹی پریتی جنٹا اور سنی لیونی نے بھی ماں بننے کے لیے سروگیسی کو چنا ان کے علاوہ بھی لسٹ میں ہے کئی اور نام دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی سارے لوگوں کے من میں اب یہ سوال آ رہا ہوگا کیا کہ سروگیسی بچے کیسا ہوتا ہے تو اس سے جوڑی جو جانکاری آئی ہے اس کے مطابق سروگیسی میں کوئی کپل بچہ پیدا کرنے کے لیے کسی مہیلہ کی کون کو کرائے پہ لے سکتا ہے سروگیسی میں کوئی مہیلہ اپنے یا فیڈ ڈونر کے ایک کے ذریعے کسی دوسرے کپل کے لیے پریگنٹ ہوتی ہے اس سروگیسی کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ پہلی وجہ تو یہ کہ کپل کا بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا ہے یا اگر وہ مہیلہ گرب دھارن کرے گی یعنی کہ دروتی ہوگی تو اس کو جان کا خطرہ ہے یا کسی بھی اور دکت کی وجہ سے کوئی مہیلہ خود ماں نہیں بننا چاہتی ہے تو جو اسی طرح کا کپل ہوتا ہے اسی طرح کی جوڑی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے عورت کے کونک کو یعنی کہ پیٹ کو کرائے پی لیتی ہے جو مہیلہ اپنے کونک میں اس طرح کے بچے کو پالتی ہے اسے سروگیٹ مدر بھی کہا جاتا ہے سروگیسی میں ایک مہیلہ اور بچے کی چاہ رکھنے والے کپل کے بیچ ایک ایگریمنٹ بھی کیا جاتا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت اس پریگنینسی سے پیدا ہونے والے بچے کے کانونی ماتا پیتا وہ کپل ہوتے ہیں جو کسی دوسری مہیلہ کو سرگوزی کرنے کے لیے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پریتی جنٹا کے بارے میں بتا دیں نومبر دوہزار اکیس میں پریتی جنٹا بھی اسی تقنیق کے مدد سے دو جڑوہ بچوں کی ماں بنیں اسی طرح سے فلم پروڈوسر ایکتہ کپور بھی سروگیسی کے ذریعے ماں بن چکی ہیں آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں کہ ایکتہ کپور نے بینہ شادی کے ماں بننے کی راہ چنی سروگیسی تقنیق کا استعمال کر کے ایکتہ کپور سال 2019 میں ماں بنیں اسی طرح سے سنی لیونی بھی سروگیسی کے ذریعے دو بچوں کی ماں بنیں ساتھی آپ کو بتا دیں پروڈوسر ایکتہ کپور کے بھائی تشار کپور بھی شادی کے بغیر ہی سروگیسی کے ذریعے پتہ بننے کا سکھ لے رہے ہیں ان کے بیٹی کا نام لکش ہے تشار کپور کی طرح ہی ڈائریکٹر پروڈوسر کرن جوہر کے بھی دو جڑوہ بچے ہیں یعنی سروگیسی کے ذریعے کرن جوہر کے باپ بننے کی چہت پوری ہوئی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ شاروخ خان کا تیسرا بیٹا جس کا نام ابراہم ہے اس کا جنب بھی سروگیسی کے ذریعے ہوا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں شلپا شٹی نے بھی سروگیسی سے ہی اپنی بٹیا سمیشہ کو جنب دیا ہے اس کے پہلے وہ ایک بیٹے ویوان کی ماں تھی لیکن سروگیسی کے ذریعے ان کے گھر سمیشہ نام کی ایک بٹیا آئی سروگیسی کے ذریعے ماں یا باپ بننے کے ٹرینڈ کے بڑھنے کے بارے میں ایکسپورٹ اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کئی سارے لوگوں میں اور خاص کر کے سیلیبرٹی میں خوبصورت چھننے کا ڈر یا انفٹ ہونے کی دکت ہوتی ہے ظاہر سے باتے کوئی بھی مہیلہ ماں بنے گی تو اسے کافی دنوں تک کام کار سے دور رہنا ہوگا ساتھی جو باڈی کو فٹ رکھنے کی پریشانی ہے وہ تو آئے گی ہی تو ایکسپورٹ اور ڈاکٹروں کے مطابق اسی کی وجہ سے اسے زیادہ آجمایا جا رہا ہے دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں سونے اور چاندی کے دام کیول اگلے تین سالوں میں سونے پر ہو سکتی ہے بیس سے پچیس ہزار روپے تک کی بڑھوتری دس گرام کے حساب سے جیہاں سونے اور چاندی کے دام کو لے کر آج یہ بڑی مہتپونڈ خبر سامنے آئی ہے سب سے پہلے آئیے آپ کو سونے چاندی کے تازہ بھاؤ بتاتے ہیں تازہ جانکاری کے مطابق پچھلے ہفتے سونے پر چار سو چونسٹھ روپے کی مہنگائی درج ہوئی اس مہنگائی کے بعد ابھی دس گرام ٹونٹی فور کرٹ سونے کی قیمت انہ تالیس ہزار چھ سو آٹھ روپے ہے اسی طرح سے بات کریں گے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں پچھلے ہفتے تین تیس سو نو روپے کی بڑھوتری ہوئی اور ابھی رازدھانی دلی میں ایک کلو چاندی کی قیمت چونسٹھ ہزار نو سو اکتالیس روپے ہے تو سونے کے دام بڑھنے کو لے کر جو خبر آئی ہے اس کے مطابق تو ابھی جو دس گرام ٹونٹی فور کرٹ سونہ اٹھالیس ہزار چھ سو آٹھ روپے کا مل رہا ہے وہ اگلے تین سالوں میں یعنی کہ دو ہزار چوبیس تک ساٹھ سے ستر ہزار روپے کے قریب پہنچ سکتا ہے اسی طرح سے ابھی جو ایک کلو چاندی چونسٹھ ہزار نو سو اکتالیس روپے میں مل رہی ہے اس کو لے کر یہ انمان لگایا گیا ہے کہ دو ہزار چوبیس تک یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کے قریب پہنچ سکتا ہے یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ چاندی کے دام بڑھ سکتے ہیں آسان سی بھاشا میں کہیں تو آنے والے تین سالوں میں سونا پچاس فیزدی کا ریٹن دے سکتا ہے زہر سی بات اگر چاندی سونے کے دام اتنی تیزی سے تین سال کے اندر بڑھ جائیں گے تو جو لوگ ابھی ڈیجٹرل روپ سے یا فیزیکل روپ سے سونے کو خریدیں گے تو ان کو تین سال کے بعد ہی کافی اچھا فائدہ ملے گا کیسا ہوگا دیش کا نیا سنسطھ بھون جاری کیا گیا ہے اس کا فوش لوک جی ہاں ڈلی میں بن رہے سینٹرل وشٹا پروجیکٹ یعنی جس میں شامل ہے دیش کا نیا سنسطھ بھون اس پر بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے اس پروجیکٹ کے تحت دیش میں نیا سنسطھ بھون اور کئی نیا آوازی پریسر کا نیرمار کیا جائے گا ویسے آپ کو بتا دیں اس پروجیکٹ کو لے کر راجنیتک دلوں کی طرف سے کافی آلوچنا بھی کی گئی ہے حالیکہ اب اس پروجیکٹ کا پہلا لکھ سامنے آ چکا ہے آسان سی بھاشر میں کہیں تو بھارس سرکار ایک پروجیکٹ کے تحت نیا سنسطھ بھون اور کئی ساری نئے امارتیں بنوا رہی ہے اور اسی پروجیکٹ کو نام دیا گیا ہے سینٹرل ویشٹا پروجیکٹ جانکاری کے مطابق اس پروجیکٹ کا کام 853 ہیکٹر پہ چل رہا ہے اس میں کئی طرح کی خاص سویدھاؤں کا دھیان رکھا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ سینٹرل ویشٹا پروجیکٹ میں سنسطھ بھون کے ساتھ پردھان منتری اور اپراشپتی کے آواز کا بھی نرمار کیا جا رہا ہے یعنی کہ پردھان منتری کے لیے اور اپراشپتی کے لیے نیا گھر بن رہا ہے بلوپرنٹ اور تصویروں کے ذریعے پہلی بار پورے پروجیکٹ کا پہلا لکھ سامنے آیا ہے اس سے جوڑا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بلوپرنٹ کے ذریعے اور 3D تصویروں کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نیا سنسد بھون کیسا ہوگا اور اس کے آس پاس میں کیسی امارتیں بنے گی کیسا ماحول بنایا جائے گا دیش میں ایک بار پھر سے ملے 3,30,000 سے زیادہ نئے ماملے کورونا وائرس کے وہیں کیول ایک دن میں گئی ہے 480 سے زیادہ لوگوں کی جان جی ہاں بیتے روز لگ بک 24 گھنٹے میں ایک بار پھر سے 3,37,000 سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وائرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وائرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا 3,89,3,731 ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 4,88,884 لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا وائرس کے شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی آپ کو بتا دے کہ بیتے روز بھی لگ بک 24 گھنٹے میں 480 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے کورونا کی وجہ سے حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بک 24 گھنٹے میں 2,42,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 3,63,1482 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں 22 کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 21,13,365 ہو گئی ہے آئیے لگے ہاں تو کچھ راجیوں کے تازہ حال بھی بتاتے ہیں کورونا معاملوں کو لے کر تازہ جانکاری کے مطابق رازدھانے دلی میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 11,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں حالیکہ اسی دوران 14,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور 45 لوگوں کی جان گئی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اسی طرح سے ممبئی میں 3500 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں 230 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور دس لوگوں کی موت ہوئی ہے اسی طرح سے چھتیس گھڑ میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران چھپن سو سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں دو سو پینتالیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور ایک گیارہ لوگوں کی جان گئی ہے کرناٹکا میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران بیالیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں پیتیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور چھبیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اسی طرح سے تمیل نادو میں 30,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں 23,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور 33 لوگوں کی موت ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اسی طرح سے گزرات میں 30,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں 23,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور یہاں بھی 33 لوگوں کی جان گئی ہے اسی طرح سے کیرل میں 45,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اکیس ہزار سے زیادہ لوگ پھیک ہوئے ہیں اور ستر لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا کو لے کر اتر پردیش کی طرف سے دیکھیں ایک بڑی خبر اگلی خبر میں اتر پردیش کے سبھی شہشک سنستہ یعنی کہ سکول کولیج وغیرہ تیس جنوری تک کے لیے رہیں گے بند نیا آدیش ہوا ہے جارے جی ہاں اتر پردیش میں سبھی شہشک سنستہ اب تیس جنوری تک بند رہیں گے کورونا کے بڑھتے مریضوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اپر مکہ سچیو اونیش کمار اوستی نے اس سنبند میں سبھی پولیس ایون پر شہشک سنستہ یعنی ادھکاریوں کو آدیش جاری کر دیا ہے ویسے آپ کو بتا دے اس سے پہلے یو پی کی سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ سکول کولیج وغیرہ تیس جنوری تک کے لیے بند رہیں گے حالانکہ کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے اس بندی کو یعنی کہ سکول کی بندی کو تیس جنوری تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے باکہ کورونا سے جوڑے نیم یا نیٹ کرفی وغیرہ پہلے کی طرح ہی چلتے رہیں گے اس کو لے کر کسی طرح کے بدلاؤ کی خبر نہیں آئی ہے پانچ راجیوں میں چناوی ریلیو پر اکتیس جنوری تک کے لیے رہے گی روک کورونا کے چلتے آیوگ نے سات دن بڑھایا بین حالانکہ آپ گھر گھر پرچار میں پانچ کی جگہ دس لوگ جا سکیں گے جیہاں دیش میں پانچ چناوی راجیوں میں ابھی ریلیو اور سبحاؤں پر جو بین لگایا گیا ہے وہ نہیں ہٹایا جائے گا چناو آیوگ نے کورونا کے حالات کی سمکشہ کے بعد بیتے شنیوار کو یہ فیصلہ سنایا کہ ریلیو اور سبحاؤں پر جو بین لگایا گیا ہے وہ اکتیس جنوری تک کے لیے جاری رہے گا حالانکہ چناو آیوگ نے دور ٹو دور کیمپین کے لیے لوگوں کی سنکھیہ دس کر دی ہے جو پہلے پانچ تھی آسان سی بھاشا میں کہیں تو جو بھی راجنیتک پارٹی ہے اگر وہ چاہے تو اپنے کار کرتا کے ذریعے لوگوں کے گھر گھر جا کر اپنا پرچار کر سکتی ہے وہ بتا سکتی ہے کہ آگے وہ کیا کرے گی اتر پردیش میں سماز وادی پارٹی تین سو یونٹ بجلی کے لیے فارم بھروا رہی ہے تو اب کانگریس روزگار کے لیے دے رہی ہے لکھت گارنٹی جیہاں بھاسکر ڈاٹ کوم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یو پی والوں کی عادت ہے ہر بات کے لیے کہتے ہیں سبوت کیا ہے شاید نیتاؤں نے اسی دکھتی رکھ کو سمجھ لیا ہے اسی لیے اب وہ اپنے وادوں کی رسید بھی دینے لگے ہیں وہ بھی گھر گھوم گھوم کر اس کی شروعات پچھلے چناؤں میں کانگریس کے رن نیتی کار پرشانت کی سور نے کی تھی اس کا اثر دیکھنے کو بھی ملا پنجاب میں ان کی سرکار بن گئی لیکن تازہ جانکاری کے مطابق اب یو پی میں سب سے پہلے اس کی شروعات سماج وادی پارٹی نے کی ہے اصل میں سماج وادی پارٹی لوگوں سے یہ فارم بھروا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی اس فارم کو بھرے گا تو چناؤں جیتنے کے بعد انہیں ہر مہینے تین سو یونٹ بجلی بلکل فری میں دی جائے گی ویسے آپ کو بتا دے اگر کوئی نورمل گھر ہوگا جنا کئی مہینوں سے یا کئی سالوں سے رازدھانی دلی میں لاغو ہے اور ارویند کیجریوال یعنی جو دلی کی سرکار ہیں ان کے مطابق ستر پرسنٹ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کا بل دلی میں زیرو آتا ہے تو سماج وادی پارٹی کے طرف سے فری میں بجلی کی گارنٹی ملنے کے بعد اب کانگریس کو ایک نیا آئیڈیا آیا ہے جانکاری کے مطابق کانگریس اتر پردیش میں روزگار گارنٹی کا پورا فارم لے کر آئی ہے یہاں بھی سیم ایسے ہی ہے جو لوگ فارم بھریں گے تو ان کو گارنٹی کے ساتھ نوکری دی جائے گے اگر کانگریس کی سرکار بن جاتی ہے تو چناؤں اور ووٹ ڈالنے کو لے کر دیکھیں ایک مہتپونڈ خبر اگلی خبر میں پانچ راجیوں میں جو ویدھان سبھا چناؤں ہونے والے ہیں اس میں سوشل میڈیا بنائے گی سرکار جانکاری کے مطابق 40% یوہ فیس بک ٹوٹر اور ووٹس اپ کے ذریعے لیتے ہیں ووٹنگ کا فیصلہ جیہاں بھاسکر ڈوٹ کوم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ہم آپ سے کہیں کہ چناؤں میں اب ووٹ دینے کا فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا تو کیا آپ اس بات پر یقین کر پائیں گے سننے میں بھلے ہی یہ بات اٹھ پٹی لگتی ہو لیکن یہ کافی حد تک سہی ہے امریکہ سے لے کر بھارت تک شوشل میڈیا کے بڑھتے پربھاؤں نے لوگوں کو ووٹ دینے کے فیصلے پر گہرا اثر ڈالا ہے جانکاری کے مطابق ڈیجیٹل مارکٹنگ کمپنی اے جی ڈی آن لین ریپورٹ بتاتی ہے کہ 2019 لوگ صبح چناؤں میں 50% دی فرس ٹائم ووٹر اور ساتھی میں 40% دیش کے یوہ ووٹروں نے سوشل میڈیا سے پربھاویت ہو کر ووٹ دیا تھا سافہ کے سوشل میڈیا نئے جنیشن کے یوہ ووٹروں کے فیصلے کے بدلنے کی شمتہ رکھتا ہے اسی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پانچ راجیوں میں سوشل میڈیا ہی سرکار بنا سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے یوہ سوشل میڈیا جیسے کہ فیس بوک پر ووٹس اپ پر یا یوٹیوب وغیرہ پر کسی پارٹی کے بارے میں جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں اسی کے حساب سے اپنا فیصلہ لیتے ہیں حالانکہ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک چیز کو دیکھنے لگیں گے تو اسی ٹاپک کے ریلیٹیڈ آپ کو ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس کو اور زیادہ آسان سی بھارشہ میں ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کوئی لڑائی والی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو اگلی بار سے ہر بار اسی طرح کے لڑائی والے ویڈیو دکھائے جائیں گے اصل میں یوٹیوب کا یہ سوشل میڈیا کا یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ لوگوں کی مرضی کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے کنٹینٹ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ گھنٹوں گھنٹوں تک سوشل میڈیا سے چپکے رہتے ہیں اب جو یوزر کسی طرح کے ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب بار بار وہ اسی کٹیگری کے ویڈیو کو پاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ پورے بھارت میں یا پوری دنیا میں اسی طرح کا ماحول ہے حالانکہ وہ یوزر اس بات کو نہیں جان پاتا کہ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے اسی کے مرضی کے حساب سے سارے کنٹینٹ کو منیج کیا جا رہا ہے اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں یا پورے بھارت میں اسی پارٹی کا یا اسی ٹاپک کی چرچہ چل رہی ہے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی ویکتی کسی ایک ہی چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو جو اس کی منٹیلیٹی ہوتی ہے وہ چینز ہو جاتی ہے تو یہی سیم چیز ووٹ ڈالنے کے فیصلے میں بھی کام آ جاتی ہے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلی گا دوستو جیسا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سونے کے دام آنے والے تین سال میں 20 سے 25000 روپے بڑھیں گے تو چاندی کے دام ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ زیادہ تیزی سے دام سونے چاندی کے بڑھتے ہیں یا زمین مکان کے اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے آج 23 جنوری کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان جیہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی کہ جمہو کشمیر میں ہیماچل پردیش میں اور اترا کھنڈ میں ہلکی سے مدیم باریش ہو سکتی ہے ساتھی میں برف باری کی بھی سمبھاونا جتائی گئی ہے ایک دو اسطانوں پر ان جگہوں پر بھاری باریش کی بھی سمبھاونا جتائی گئی ہے اس کے علاوہ گلگید بلٹستان میں مزفر آباد میں اور لڈاک میں ہلکی باریش ہو سکتی ہے کہیں کہیں پہ مدیم باریش کی بھی سمبھاونا ہے اور ساتھی میں برف باری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پنجاب میں اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں آج ہلکی سے مدیم باریش ہو سکتی ہے حالکہ کچھ حصوں کے لیے بھاری باریش کی بھی چتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ اتر اور پور اتر راجستان میں ہریانہ میں دلی میں بیہار کے کچھ حصوں میں اتری مدی پردیش میں سککیم میں جھارکھن میں اصم میں اور ناچل پردیش کے کچھ حصوں میں ساتھی میں پشم بنگال کے بھی کچھ حصوں میں آج ہلکی سے مدیم بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اڑیسا میں دکشنی چھتیزگڑ میں تٹی آندر پردیش میں انڈیمان نیکو بار دیپ سموں میں اور گزرات کے پوروی حصوں میں اس کے علاوہ کونکڑ میں اور گوہ میں بھی آج ہلکی بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے ابھی ہم نے آپ کو جن بھی شہروں یا جن بھی راججوں کے نام بتائیں اس کو چھوڑ کر پورے دیش میں موسم سوخہ بنا رہنے کی امید ہے ویسٹ انڈیز سیریز کا شیڈیول بدلہ صرف دو شہروں میں کھیلے جائیں گے سیریز کے سبی مقابلے آنے والے چھے فروری کو ہوگا پہلا ونڈے میچ جیہاں بھارت میں ایک بار پھر سے کورونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کورونا کی تیسری لہر کا اثر بھارتی کرکٹ پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اگلے مہینے فروری میں ویسٹ انڈیز کو تین ونڈے اور اتنے ہی یعنی کہ تین ٹی ٹوانٹی میچوں کی سیریز کے لیے بھارت کے دورے پہ آنا ہے تیش اڈیول کے مطابق سیریز کے سبی مقابلے چھے الگ الگ میدانوں پہ کھیلے جانے تھے حالانکہ اب کورونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں بدلاؤ کر دیا گیا ہے بی سی سی آئی نے تیہ کیا ہے کہ مقابلے چھے نہیں بلکہ دو شہروں میں ہوں گے بوڈ نے کہا ہے کہ ونڈے سیریز کے تینوں مقابلے احمد آباد میں اور ٹی ٹوانٹی سیریز کے تین میچ کول کتا میں کھیلے جائیں گے آنے والے چھے فروری کو پہلا ونڈے میچ ہوگا ان دور پولیس نے مہیلاؤں پر کیا لاتھی چارج ویڈیو ہو رہا ہے وائرل حالانکہ ساتھی میں پتھر بازی کا بھی ہے ماملہ جی ہاں ان دور میں بیتے شکروار کو نگر نگم کے ریموول ٹیم پر ہری نگر علاقے میں پتھرا ہوا گائے کا بڑا ہٹانے گئے ٹیم پر پریوار نے گھر کی چھت سے پتھر فیکے ہیرہ نگر تھانے کے ایسائی سنجے دھوروے اور ایک نگم کرمی کو پتھر لگا حالانکہ انہیں گم بھی چوٹ نہیں آئی اس کے بعد پولیس نے بل پریوک کیا نگر نگم کے ٹیم نے باڑا توڑتے ہوئے گائے کو وہاں سے ہٹایا اور گوش آلہ میں بھیج دیا اس سے جوڑا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ پولیس والے مہیلاؤں پر بھی لاتھی چارج کر رہے ہیں بھاسکا.کوم کی طرف سے آئی ہے یہ بڑی خبر جس میں کہا جا رہا ہے پی اے موڈی سرکار اور پشن بنگال کے مکھے منتری ممتہ بینر جی کے بیج ایک آئی ایس افسر کی نیوکتی کو لے کر ویوات کھڑا ہو گیا تھا موڈی سرکار نے بنگال کے آئی ایس ادھیکاری الپن کو ان کے ریٹائرمنٹ کے آخری دن کیندر سرکار کو رپورٹ کرنے کا آدیش دیا تھا لیکن نہ تو الپن نے ایسا کیا اور نہ ہی ممتہ نے انہیں ریلیو ہی کیا الپن نے ریٹائرمنٹ لے لیا اور ممتہ کے مکھے صلاحکار بن گئے تو موڈی سرکار آئی ایس افسروں کے نیوکتی کے نیموں میں ایسا بدلاؤ کرنے جا رہی ہے کہ بنگال یا کوئی بھی راجی سرکار کیندر کے بلانے پر کسی بھی آئی ایس افسر کو بھیجنے سے منع نہیں کر پائے گا آسان سی بھاشا میں کہیں تو آئی ایس افسر کو لے کر جو نیم چلا آ رہا ہے اس میں بدلاؤ کیا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ بھارت سرکار اکتی جنوری سے شروع ہونے والے سنسد کے بجٹ سطر میں اس سنسودھن کو پیش کر سکتی ہے اور آئی ایس یا آئی پی ایس کو لے کر جو نیم قانون ہے جو انہیں کنٹرول کرنے کا نیم ہے اس میں بدلاؤ ہو جائے گا حالانکہ پرشیب بنگال کی سی ایم ممتہ بینر جی اس سنسودھن پہ ویروت جتا سکتی ہیں ممتہ بینر جی کے علاوہ مہاراش اور تمیل نادو بھی اس کا ویروت کر رہے ہیں تو دوستو آج 23 جنوری 2022 کی یہی مکہ سمچار اور بڑی خبریں تھی امید کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور ووچنگ